آپ سب جانتے ہیں کہ نیٹ کا امتحان ملتوی ہو چکا ہے بلکہ منصوب کرنے کا فیصلہ ہوا تھا جون 18 کو ایک اور نیٹ کا ایکزیم ہوا یو جی سی نیٹ کا اس کو بھی ملتوی بلکہ منصوب کر دیا گیا کنسرنڈ آتھارٹیز کی طرف سے اور شفافیت پر سوال اٹھے تھے لیکن نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یا انٹی ایجس کو آپ کہتے ہیں اس نے گزشتہ شام ایک اور بڑا فیصلہ لیا جس سے بہت سارے طلبہ جو تیاریاں کر رہے تھے ان کے لیے شدید قسم کا جھٹکا ہے اور یہ شفافیت کا دم بھرنے والی سب سے بڑی ایجنسی یا نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے یو جی سی نیٹ اور نیٹ کے بعد جو دھاندلیوں کے الزامات لگے تھے اب یو جی سی نیٹ سی ایس آئی آر نیٹ امتحان کو بھی ملتوی کر دیا ہے یہ اناؤنسمنٹ آفیشل ہی ہو چکی ہے اور جونئر فیلوشپ پروگراموں کے امیدواروں کے اہلیت کے لیے یہ پروگرام کرائے جاتا ہے بلکہ یہ امتحان ہوتا ہے پچیس جون کو یہ پیپر ہونا تھا ستائیس جون کو ایک اور پیپر ہونا تھا سی ایس آئی آر نیٹ کا لیکن اس کو ناغذیر حالات اور لوجسٹک مسائل کے وجہ سے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو انٹی اے کے طرف سے آرڈر سامنے آیا اور اس آرڈر سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ امیدواروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے اوفیشل جو ویب سائٹ ہے www.csimnet.nta.ac.in پر مسلسل رابطے میں رہے اور مزید یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی سوال وضاحت یا جانکاری کے لیے امیدوار انٹی اے ہیلپ لائن جو ڈیسک ہے اس پر بھی کال کر سکتے ہیں نمبرز دیئے گئے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 19 جون کو مرکزی وزارت تعلیم نے ایک فیصلہ لیا جس میں سنگین سوالات نیٹ امتحان کو لے کر اٹھے تھے 18 جون کو UGC نیٹ کا امتحان ہوا تھا اور دونوں کو ایک ساتھ ملتوی بلکہ منصوب کرنے کا فیصلہ ہوا تھا تو اس کے بعد within one week ایک ہفتے کے اندر یہ تیسرا بڑا امتحان وقت پر نہ کرانے کا فیصلہ لیا گیا ہے اب نئی تاریکوں کا اعلان جب ہوگا وہ تو concern authorities ہی تصدیق کریں گے مگر جو 24 تاریک کو امتحان ہونا تھا جونئر فیلوشپ پروگرام ہوتا ہے اس کے لئے دو امتحان تھے 25 اور 27 تاریک کو جو امیدوار تیاریاں کر رہے تھے کہ اگلے ایک ہفتے کے دوران یہ دونوں بڑے امتحان ہونے ہیں ان دونوں پر جب سوپریم کورٹ میں پچھلے دو امتحانات کو لے کر درخواستیں دائر ہوئی شفافیت پر سوال اٹھے دھاندیو کے الزامات لگے اور معاملہ وزارت داخلہ نے سی بی آئی کے پاس بھیج دیا ہے جس نے اس کیس میں ایف آئی آر بھی درج کر دی ہے تو اس دوران دیر شام ایک اور حکم نامہ جو آپ کی سکرین پر ہے جاری ان ٹی اے کی طرف سے کیا جاتا ہے جس میں 25 اور 27 تاریک کو نیٹ سی ایس آئی آر کا ایکزام نہیں ہوگا ناغذیر اور لوجسٹک مسائل کے سبب یہ فیصلہ لینا پڑا جو اس آرڈر سے سمجھ جاتا ہے اور اس کو فیلہات ملتوی کر دیا گیا ہے